السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج میں بازو پہ ایک نیا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی آپ کو بہت ہی آسان ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک کمیز پہ ڈیزائن بنایا تھا گلے کا یہ ڈیزائن بنایا تھا یہ دیکھیں اسی شیپ میں ہم یہی والا ڈیزائن بازو پہ بھی بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے بازو ہیں یہ اس بازو ہم نے یہی والا ڈیزائن بنانا ہے جو کہ ہمارا گلے پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بکرم لے لینا ہے جتنی یہ بازو کی سامنے سے فٹنگ ہوگی اتنی ہم نے بکرم لینی اور اس کو ڈبل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دو بازو کا بکرم ہم نے لیے ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور اس کو ڈبل کریں گے جیسے دو ہو جائیں گے اب اس کو ہم مزید آگے فولڈ کر دیں گے اس طرح ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم ٹرینگل بنائیں گے ٹھیک ہے اسی شیپ پہ اس پہ بھی ریزائن بنے گا جس طرح کا ہم نے جو ہے کمیز پہ بنایا ہے یہاں سے ہم دیکھیں بند سائڈ سے ہم ہاف انچ لیں گے دونوں سائڈوں سے ہاف انچ ٹھیک ہے یہ ہاف انچ پہ ہم نے لینڈ گا دینے ہیں یہ اس طرح سے اب آگے آپ نے ڈیڑھ انچ کے قریب لینا ہے ڈیڑھ انچ پہ باگ کر دیں ٹھیک ہے دونوں سائڈوں سے اور یہاں پہ بھی ایک لائن لگا لیں آپ یہ اب ان دونوں لائنوں کے سینٹر میں جو آپ کو یہ بکرم دکھائی دے رہا ہے اس پہ ہم نے ٹرائنگل بنانے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے جو بند سائڈ ہے اس سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے دو دو انچ کے فاصلے پہ آپ نے مارک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹھیک ہے یہ چار پہ آ جائے گا چھے آٹھ دس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ایک سائڈ کو اس طرح سے مارک کرنا ہے دوسری سائڈ سے آپ نے ایک پہ مارک کرنا ہے ٹھیک ہے ایک پہ کیونکہ ہم نے سامنے والے سے سنٹر لینا ہے یہ تین پہ آ جائے گا یہاں سے پانچ پہ پھر سات پہ ایک انچ پہ لیا اس کے بعد ہم نے دو دو انچ لیئے ہیں وہ اس لیے کہ ہم ہمارا سنٹر کا جو ہے وہ نہ پا جائے گا ٹرائنگل بنانے کے لئے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس چیز کا سنٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کے نشان لگا لینا ہے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ٹرائنگل بنانے ٹھیک ہے اور پھر نشانوں کو اس طرح سے آپ ملاتے جائیں گے تو یہ خود ہی دیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے کھلی سائٹ جو ہے اس سائٹ پہ آپ نے ایکسٹر پیس نکالنے آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا جی یہ بکرم جو ہے دو بازوں کی ہے ہم نے ڈبل کی تھی تو ہمارے پاس دونوں بازوں کی کٹنگ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو بازوں ہیں اب اس کو ہم نے سینٹر سے کٹ لینا ہے یہ اس طرح سے اچھا جی یہ بازوں ہیں اس پہ ہم نے پانچ انچ جو ہے وہ ایکسٹر پیس ڈال ہے چھوٹے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیس ہم نے اس طرح سے ڈال ہے اس کا تفیل نہیں ہو رہا کہ پیس پڑ ہوئا ہے یہ بھی کمیز کی سائٹ سے نکلا ہے کپڑا تو وہ ہم نے اس پہ ڈال دیا ہے اب آپ نے بازوں کی الٹی سائٹ لینے ہیں اور اس کا یہ سینٹر ٹھیک ہے سینٹر پہ آپ نے جو بکرم کا سینٹر ہے ڈیزائن کا اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اوپر سے تقریباً ہاف انچ کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے ہاف انچ ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ پریس کرنی ہے اس کو جو بکرم نکال دیں اب اس کی نیچے ہم نے کپڑا لگانا ہے وہ جو ایکسٹر پیس شرٹ کا بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ اب ہم اس کی نیچے لگائیں گے اس کو آپ پریس کر لیں ایکسٹر پیس آپ نے نکال دینا ہے اور سلائی کرنی ہے ٹھیک ہے اب بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح سے اس کی سلائی کرتے جانا ہے آپ چاہیں تو پہلے نیچے والے کپڑے کو ایک سلائی لگا کے ایک جگہ پہ بٹھا لیں تاکہ یہ نیچے سے ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے اب سارا آپ نے پورا ڈیزائن اسی طرح سے اس ڈیزائن پہ سلائی لگانی ہے لیکن بکرم کے ساتھ ساتھ اوپر نہیں لگانی نہ آئی تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے لگانی ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی کٹنگ کرنی ہے ایکسٹر پیس آپ نے ڈیزائن سے اس طرح سے لگ کر لینا ہے تقریبا ایک پاؤں کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے بلکل کنارے سے نہیں کرنی اس طرح سے یہ سارے آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے کونی جو ہیں وہ یہاں سے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہے تاکہ جب یہ فولڈ ہو تو بلکل نیٹ آئی یہاں سے بھی ہلکا سا کٹ لگانا ہے سلائی کے پاس نہیں ہونا چاہئے اتنی احتیاط کریں کہ جو سلائی لگی ہوئی ہے وہ کٹ نہ ہو جائے اس طرح سے آپ نے سب پہ کٹ لگا دینے ہے اب آپ اس کو سیدھا کر لینا ٹھیک ہے ڈیزائن کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کی اس طرح سے کپڑے کو باہر نکالتے ہوئے اس کی نوک بنا لیں ڈیزائن کی یہ آسانی سے نہیں ہوتے اس کو آپ نے کسی بھی چیز سے کپڑے کو باہر کی طرف نکالنا ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اوپر پریس لگائیں گے یہ دیکھیں اب بھی یہ اتنا نیٹ نہیں ہے جب پریس کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کپڑا یہاں سے آپ اس کو باہر کی طرف نکالتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے کپلے میں چونٹ نہیں پڑے گی ڈیزائن بلکل کلیر آئے گا نیٹ آئے گا یہ اس طرح سے رکھیں اس طریقے اور یہاں سے کینچ اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں سے پکڑ کے ایسے تھوڑا سا کپڑے کو کینچ کے رکھیں گے تو ایکس ٹر کپڑا سارا اوپر کی طرف آ جائے گا یہ دیکھیں سارا اپنے اس طرح سے کینچ کیس کو کرتے جانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ بازو کی الٹی سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب سیدھی سائٹ پہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے جسٹ اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے دبا کی اس طرح اس طرح سے اور جو ایکسٹر کپڑا نیچے کی سائٹ پہ ہے اس کو آپ نکال دیں دونوں سائٹ وں سے یہ والا اب نیچے والا ایکسٹر پیس ہم نکال لیں گی اس کا دیکھیں کتنا پیارا اس کا شیپ آئی ہے دیزائن کی نیچے بکرم کے دیکھتے ہوئے آپ نے بکرم سے آدھے انچ آگے کر کے اپنے اوپر والا کپڑا جو ہے ایکسٹر پیس جو ہے جو ہم نے اس کے نیچے لگایا تو وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تاک کہ ہم اس کو آسانی سے نیچے فولڈ کر یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے فولڈ کر دینا اندر کی طرف ٹھیک ہے یہ ہاف انچ جو ہم نے باہر کی طرف نکالا تھا اب اس کو ہم نے اندر کر کے بکرم کے برابر کر دینا ہے کپڑے کو یہ اس طرح سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور اچھے سی ریزائن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ الٹی سائیڈ ہے اور یہ سیدھی سائیڈ آگی اس کی بازو کے کٹ میں نے تھوڑے سے بڑے بنائے ہیں گلے کے جو ٹرائنگل بنائی تھی کٹ بنائیں تھے وہ چھوٹے ہیں یہ دوسرا بازو ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں گے یہ دیکھیں چیلنگ چیلنج جی اوکی جی اللہ حافظ بازو ڈیزائنگ ڈیزائنگ